ناظرین ستر سال گزرنے کے باوجود آج اس لائن میں لگ کر آنٹا خریدا جا رہا ہے کتنی تقلیف اور دکی بات ہے وہاں ایک طرف سندھ کے اندر عرب و روپے کی گندم ضائع کر دی گئی اس زرداری مافیا نے لیکن اس عوام کو آنٹا پہنچانا اس نے گوارہ نہیں سمجھا اس ملک کے اندر کوئی ایسا بھی ادارہ موجود ہے جو ان حکمرانوں سے جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان سے وہ سمان برامت کیا جائے ہمارے ملک کی حالت ایسی ہے جسے ہم بیس سال پہلے یوگنڈا ایتوپیا نائجیریا اور سومالیا کی دیکھا کرتے تھے لیکن اسی پاکستان کی حالت ہے کہ عوام ایک روٹی کے لیے ترس رہی ہے اور لائن میں لگ کر آنٹا خرید رہی ہے سکھر میں تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ چھے بچیوں کا باپ آنٹے کے حصول کے لیے جدو جہد کے اندر وہ جہاں بھاک ہو گیا ایک طرف بندرگاہ پر ہماری جو پیاز ہے وہاں پر خراب ہو رہی ہے اس کو کوئی کلئر نہیں کروارا کیونکہ ہمارے حکمنان ایاشوں کے اندر مصروف ہیں انہیں اس ملک کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن وہ اس مسلط مسلط ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو